یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں شیخین کی تفضیل میں مخالفت کرے گا وہ سننی نہیں ہو سکتا وہ شیعہ ہے جن لدہ اور اسے کوڑے مارے جائیں گے عرفان شاہ صاحب نے کن لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام مناظرہ لودران کی حوالہ سے آپ نے ساری تفصیلی گفتگو بھی سن لی ایک اہم بات مناظرہ لودران کے ایک اہم کردار کے حوالے سے ہے جناب پیر زفر علی شاہ صاحب انہوں نے پہلے بھی کلپ جاری کیے اور بعد میں بھی کلپ جاری کیے اور بڑی چلاکی ایاری سے انہوں نے بات کو کچھ رنگ دینے کے لیے زبان کی کمال صفائی کا نمونہ پیش کیا آج ان کے کچھ ایسے حقائق سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے زبان سے ایسے کمال کی صفائی کا نمونہ پیش کیا اس سے پہلے بھی حضرت اپنے ہاتھ کی صفائی بڑی دفع دکھا چکے ہیں اور اہل سنت کے مسلمات پر حملہ بھی کر چکے ہیں آج کل اللہ کے فضل اور توفیق سے شکر ہے کہ علماء اہل سنت بڑی تیزی سے اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آڑ بنا کر اصل تفضیلیت کو اہل سنت میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر حملے کیے جا رہے ہیں اور آپ کی افضلیت کے قطعی اجمائی اور متواتر ہونے کو مشکوک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مقابلے میں جو بندہ آیا جو چمن زمان کا مفتی چھپن چھپان کا ترجمان بنا نوید باسی وہ دمہ دا مسکر اندر علیدہ پہلا نمبر کے نعرے لگاتا ہے کراچی کانفس میں بھی اس نے نعرے لگائے اور ہر جگہ اس کا یہی موقف ہے اسی طرح پیر زفر علی شاہ صاحب یہ تو اب حقائق کھل کا سامنے آگئی جو بہت دعوے کر رہے تھے آل سنت کے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ خود آہل سنت پر پورا نہیں اترتے حضرت تو بڑے پکے تفصیلی نکلے اہل سنت کے ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے اور اس پر اولین وار کیا تھا ایک عبدالقادری شاہ ٹنچ باٹا سرکار نے صاحبان علم کو اچھی طرح اندازہ ہے اور اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیلی موقع پیش کروں گا کہ ٹنچ باٹا کی جو عبارات ہیں وہ ساری کے ساری خواہیات تبجیل سے ہیں وہ ایک مصری محقق تھا اس نے یہ سارا تماشا لگایا اور غیت تبجیل کا سارا مواد پیچھے مستشرکین نے دیا ہوا ہے وہ پیچھے یہود و نصارہ کی پوری ایک لابی ہے جنہوں نے یہ ورک کیا اور وہ مصر میں چھپا اس کا ترمیان ٹنچ باٹا سرکار نے کیا اور ٹنچ باٹا سرکار کی کتاب پر تقریز لکھی جناب پیر زفر علی شاہ صاحب نے تو جتنے دھوکے جتنی ایاریاں ٹنچ باٹا سرکار نے دکھائیں اور انہی ایاریوں کا حصہ جناب پیر زفر علی شاہ صاحب نے بھی شامل کیا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب الخلفاء الراشدین جناب محترم شیخ الحدیث مفتی نظیر احمد سیالوی صاحب کی آہل سنت کا درد رکھنے والے سنیت کے محسن ہیں جناب قبلہ شیخ الحدیث مفتی نظیر احمد سیالوی صاحب انہوں نے اس ساری سادش کا پردہ بڑے اچھے انداز سے چاک کیا یہ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم جو مرضی کر لیں اس کتاب میں جہاں انہوں نے ٹنچ باٹا سرکار کا رد کیا تو بڑی فراست کے ساتھ حضرت نے ٹنچ باٹا سرکار کے معجیدین اور پیر زفر علی شاہ ان کی خیانت کو بھی فوراں بھانپ لیا یہ ہمارے علماء کرام کی فراست ہے ہمارے مشایخ ابھی ہیں کہ جو ان کی سادشوں کو پکڑ لیتے ہیں اس کتاب میں قبلہ مفتی صاحب نے چار سو گیارہ صفحہ پر بقائدہ نام لے کر ذکر کیا کہ پیر زفر علی شاہ صاحب کی حضرت امام زہبی کی عبارت میں خیانت یہ موضوع ہے ہیڈنگ یہ ہے آگے پھر کہتے ہیں ضبط تحقیق پر ایک تقرید میں صاحب تقرید نے اپنے ہاتھ کی صفائی کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا ہاتھ کی صفائی جس طرح جناب زبان سے گھما رہے تھے باتوں کو کہ ہم نے جناب ایسے کر دیا اور وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ قادیانی جماعت جس طرح اپنے مرزا کو چھپانے میں کامیاب رہی اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت میدان میں کھڑے رہے تائیدار گولڑا کی سنت ادا کرتے ہوئے اور یہ سارے طبقے والے اپنے چھپن چھپان کو چھپانے میں کامیاب ہوئے یہ حقیقت کچھ اور انداز سے بیان کرنی چاہیے خیر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب تقرید نے اپنے ہاتھ کی صفائی کا حیرت انگید مظاہرہ کیا بڑے کمال انداز سے امام زہبی کی عبارت میں خیانتیں کی آگے لکھتے ہیں فقیر راکم الحروف ارز کرتا ہے کہ ان لوگوں نے جب مسئلہ کے حق اہل سنت کے ساتھ غداری شروع کر دی ہے تو اہل سنت کی خیرخواہی کے لیے ان کی نشان دہی کرنا لازم اور ضروری ہو گیا تعرف یہ ہے علامہ پیر سید زفر علی شاہ مہروی سجادہ نشین مہرباد شریف مہتمیم جامعہ غوثیہ لودرہ ملتان امیر جماعت اہل سنت پاکستان ملتان ڈویزن یہ سارے ان کے القبات ہیں تاکہ کسی کو ابحام نہ رہے تو اس کتاب میں تقریض اگر دیکھیں تو تقریض کا مفتی صاحب نے حوالہ دیا کہ اس ٹنچ باتے سرکار جس نے اہل سنت کے قطعی مسئلے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور وہ بھی پیچھے مستشرکین یہود و نصارہ کی مستقل لابی تھی جن کی سادش کو کامیاب بنایا اس بندے کی تعریف میں انہوں نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیئے کہ بہت بڑی ہستی ہے اور عبارت کیا پیش کی اس کی تعاید میں علامہ زہبی کی یہ عبارت پیش کی کہ علامہ زہبی لکھتے ہیں قلت لئیس تفضیل علی برفد وَلَا هُوَ بِدْعَ بَلْ قَدْ ذَهَبَ إِلَيِّ خَلْقٌ مِّنَ الصَّحَابَدِ وَالتَّابِعِينَ یہ علامہ زہبی کی عبارت ہے کہ مولا علی کی تفضیل آپ کو افضل قرار دینا نہ یہ رافضیت ہے نہ یہ بدعت یعنی علی سننہ سے خارج ہونا ہے بلکہ اس طرف صحابہ اور تابعین کے جماعت گئی ہے یہ عبارت جو بھی سنے گا دائر بعد اس کے دل میں فور یہ بات آئے گی کہ امام زہبی جیسی ہستی جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رافضیت نہیں ہے تو پھر سنیت ہے اور بدعت بھی نہیں ہے تو ان ساری باتوں سے وضع ہو گیا کہ مولا علی کو سب سے افضل مان لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امام زہبی بھی یہی فرماتے ہیں اور صرف فرماتے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے اس کے ترجمے میں حضرت نے پہلے تو ترجمے میں ہی خیانت کر دی میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفضیل بریکٹ میں لکھ دیا دیگر صحابہ کرام پر یہ جو بریکٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ کیسے انہوں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی دیگر صحابہ کرام پر نہ رفض ہے نہ عبیدت ہے بلکہ صحابہ کرام و تابعین کے ایک بڑی خلق جبکہ بڑی کا لفظ بھی انہوں نے خود شامل کیا اسی طرف گئے ہیں یہ جناب پیر زفر علی شاہ صاحب کے ہاتھ کی صفائی ہے جو انہوں نے اہل سنت کے قطعی مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کی اور اپنا کارنامہ سر انجام دیا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے محسنین اہل سنت کا درد رکھنے والے زندہ ہیں قبلہ مفتی ندیر احمد صحیح علیہ صاحب یہ ان کی کتاب ہے انہوں نے علامہ ظاہبی کی مکمل عبارت بھی پیش کر دی اور جناب کی خیانت کا پردہ بھی چاک کر دیا مکمل عبارت یہ ہے کہ امام دار کتنی نے یہ ذکر کیا کہ اختلاف اس مسئلہ میں تھا کہ حضرت عثمانِ غنی افصل ہیں یا مولا علی افصل ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ حضرت عثمانِ غنی ہی افصل ہیں اور پھر آگے بات کی وَهُوَ أَوَّلُ عِقْدٍ يَحِلُّ فِي الرِّفْطٍ سب سے پہلی گرہ ہے کہ جو رافضیت کی طرف کھل جاتی ہے یعنی اس مسئلے میں بھی اگر تبدیلی آ جائے مولا علی کو کوئی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے افصل قرار دے تو اس سے بھی رافضیت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس پر حضرت عمامِ ذحبی کا کلام تھا وہ فرما رہے تھے کہ لَيْسَ تَفْدِيلُ عَلِيٍ بِرِفْطٍ وَلَا هُوَ بِبِدَا کہ حضرت عثمانِ غنی سے مولا علی کو افصل قرار دینا اس کو رافضیت نہ قرار دیا جائے اس کو بیداد قرار نہ دیا جائے یہ اب موقف تھا اور پیر ظفر علی شاہ صاحب ایسے ہاتھ کے صفائی کر گئے کہ مطلب یہ ہے کہ تمام صحابے اکرام سے افصل قرار دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ٹنچ باتے سرکار کی کتاب کا موضوع ہی یہی تھا کہ تمام صحابے اکرام سے افصلیت جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے تو ایسا انہوں نے کمال کیا اور علمی خیانت کا مظاہرہ کیا امامِ ذحبی کا اپنا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ ان کے سر ڈال رہے تھے اور یہی ان کا مسئلہ تھا بلکہ ذہب علی خلق من صحابت اکرابین آگے فاتفریہ ذکر کی فکل من عثمان و علی ذو فضل وصابقا وجہاد وہما متقاربان فی العلم والجلال ولعلہما فی الآخرت متصاویان فی الدرجہ وہما من سادت شہدار رضی اللہ عنہما تو اس ساری عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر فضیلت میں حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی مسلسل برابر ہیں اور امام عظامی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جنت میں بھی دونوں ہستیاں برابر ہی رہیں گی اس طرح بیان کر کے کہا ولیکن جمہور الامہ علی ترجیح عثمان علی الامام علی لیکن جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت راجے ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر وَإِلَيْهْ نَذْحَبْ آگے اپنا فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرف جاتا ہوں ہم سب اسی طرف جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی مولا علی سے افضل ہیں آگے فرماتے ہیں وَالْأَفْضَلُ مِنْهُمَا بِلَا شَكْتْ عَبُوْ بَقْرِ وَعُمَر کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں ہستیوں سے حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ افضل ہیں مَنْ خَالَفَ فِي ذَا فَوَشِعِيٌ جو بھی اس مسئلے میں مخالفت کرے گا شیخین کی تفضیل میں مخالفت کرے گا وہ سننی نہیں ہو سکتا وہ شیعہ ہے جن لدہ اور اسے کوڑے مارے جائیں گے لیکن حضرت کا کمال ہے کہ حضرت نے اس عبارت کو اتنا لیا نہ آگے سے لیا نہ پیچھے سے لیا درمیان سے اتنا ٹکڑا کاٹ کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی افضلیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اور آپ کو افضل سمینا کوئی رافضیت نہیں ہے کوئی بدعات نہیں ہے یہ ایک حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ہمارے ساتھ مقابلے پہ آتے ہیں آپ سب جہان کی اہل سنت کے آنکھیں کھل جانی چاہیے عرفان شاہ صاحب نے کن لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہوا ہے یا کون لوگ ہیں جو عرفان شاہ صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اصل تو ان کی تفضیلیت کی رگ پر ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اندر کی تفضیلیت اب نکل کر باہر آ رہی ہے اور اس دوران ہی کراچی میں جو علمہ اہل سنت کی کانفرنس ہوئی جامعہ نعیمیہ کے دارالافتاز سے جو فتوہ صادر ہوا اس پر بھی تمام صاحب علم اب توجہ کریں مفتی ملیب الرحمن صاحب کی قیادت میں مقتدر مفتیان اکرام نے جو فتوہ صادر کیا اس میں وعدے فرمایا گیا کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے صحابی کو یا اہل بیت اتحار میں سے کسی کو خوا جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول یا جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت اسلامی کریمین کو ابو بگ صدیق یا عمر فروق رضی اللہ عنہ ماں سے افضل مانے یا اس میں توقف کرے وہ گمراہ ہے بد مذہب ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اس کے پیچھے نماز مکروح تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے اس کی بیعت بھی جائز نہیں اگر کوئی پیر اس حقیدے کے خلاف حقیدہ رکھے تو اس سے بیعت توڑنا واجب ہے یہ ہم نے سارا پہلے ثابت کر دیا کہ زفر علی شاہ صاحب کی کیا حقیقت ہے عرفان شاہ صاحب کے قائد کیا ہیں وہ کس حقیدے کے دائیر بن چکے ہیں ان کی اپنی حقیقت بھی سب واضح ہے کہ اول تو وہ مولا علی کا پہلا نمبر شاہ ولایت میں دینے کے لیے دلائل دیتے پھر رہے ہیں پھر وہ بار بار رضی اللہ تعالی عنہ کو لانا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر تو مفتی منیب ورمان صاحب اور ان کے مقتدر مفتیان کرام نے بڑی تحقیق کے ساتھ فتوہ صادر کیا وہ تفصیلی فتوے پر بھی ہمارا پورا ایک بیان موجود ہے بہت درست اقدام ہے لہذا اہل سنت کے مقتدر حضرات فتوہوں سے کچھ آگے بڑھتے ہوئے ان سے اہل سنت کا ٹائٹل واپس لیں جو خود سنی کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور ہمارے اہل سنت کے مفتیان کرام جن کو سنی نہیں مانتے وہ ہمیں کہتے پھرتے ہیں کہ آپ اہل سنت سے نہیں ہیں اپنے عقیدوں کی روشنی میں تو ثابت کر کے دکھائیں اور ان سے یہودیں واپس لیے جائیں یہ پوری اس ڈیویزن کے جماعت اہل سنت کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں کس بنیاد پر بنے بیٹھے ہیں جب خود ہی سنی نہیں ہے اور جماعت اہل سنت کو سنبالہ ہوا ہے ان کے سنیت مشکوک مشکوک نہیں بلکہ مردود ہے سیدھی طرح اعلان کیوں نہیں کرتے اور یہ ٹنچ باٹے سرکار کی جو کہ بہت بڑے فین ہیں اور عاشق ہیں اور ٹنچ باٹے سرکار آگے پھر اس مصری کا فین ہے اور مصری جو ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی لابی مستشرکین کی لابی کے ماتاحت چر رہا ہے تو یہ خود سمجھ لیں کہ اس کے تانے بانے کہاں سے کہاں تک جا کر ملتے ہیں اللہ ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے